سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ اتنی بڑی خبر آئی ہے کہ ایک اسرائیلی فارم تیس جگہ چناؤں کے ساتھ ہیرا پھیری کرتا ہے ہاکنگ کرتا ہے ڈس انفرمیشن کیمپین کرتا ہے جس میں بھارت بھی شامل ہے ریپورٹ میں بتائے گا کہ قریب 18000 ٹوکڑٹ اگراؤن بی جے پی کے فیک نیوز پھیلاتے ہیں اس دیش کے پردھان منتری کے 60 فیصدی فالوورز جو ہیں وہ فرضی ہیں جس طرح سے ایک پرٹیکولر ورگ کے خلاف ہمارے نیتاؤں کے خلاف ہماری پارٹی کے خلاف پھیلائی جا رہی ہے اس میں کتنا ہاک بی جے پی کی آئی ٹی سیل کا ہے اور کتنا یوگدان آپ کے ایسے تتھاکتھت پارٹنرز کا ہے جن کو آپ لے کر اس دیش میں آئے ہیں چاہے وہ اسرائیل سے ہو یا کہیں اور سے ہو یہ جو ویڈیو کی جھلک آپ نے دیکھی اس کا پورا ویڈیو آگے آپ کو دکھائیں گے لیکن اس سے پہلے ہم آپ کو بتا دیں کہ چناو لڑنے کے لیے بی جے پی کس طرح سے اسرائیلی کمپنی کا سہارا لے رہی ہے اس کا بڑا خلاصہ ہوا آپ جان کر دنگ رہ جائیں گے بھارت میں ویڈھائکوں اور سانسدوں کی خرید فروغ کر سرکار بڑانے کا کام لمبے سمجھ سے کر رہی ہے پیسوں کے دم پر چناو کو پربھاوت کرنے کا کام بھی بی جے پی کر رہی ہے اور یہ آروب بی جے پی پی پر لگاتار لگ رہی ہیں ویسے یہ آروب کہیں نہ کہیں صحیح دیکھتے بھی ہیں ٹھیک ایسی ہی راہ پر کام کرنے والی سیکرٹ اسرائیلی یونٹ کا خلاصہ ہوا ہے اس کا خلاصہ دا گارڈین اخبار نے کیا ہے اور اس اسرائیلی سیکرٹ یونٹ کا نام ہے ٹیم جارج اس خلاصے میں سب سے چوکانے والی بات یہ ہے کہ چناو کو پربھاوت کرنے والی اس یونٹ کے کلائنٹ کی لسٹ میں بھارت کا نام بھی شامل ہے یعنی اس ریپورٹ کے مطابق بھارت اسرائیل کی اس سیکرٹ یونٹ کا سہارہ لیتا ہے اور چناو کو پربھاوت کر کے جیتنے کے لیے اسرائیل کے یہ کمپنی ہیکنگ غلط اور جھوٹے پرچار اور سوشل میڈیا پر فیک پروفائل بنا کر جھوٹ پھیلانے اور اپنے کلائنٹ کے لیے پروپوگنڈا پھیلانے کا کام کرتی ہے آسان بھاشا میں سمجھئے تو یہ کمپنی دنیا بھر میں سرکار بنانے سرکار گیرانے چناو جیتنے چناو ہانے کا کام کرتی ہے اور بھارت اس کا کلائنٹ ہے یعنی ریپورٹ کا اشارہ دیکھیں تو بی جے پی چناو جیتنے کے لیے اس کمپنی کا سہارہ لیتی ہے اب ظاہر ہے کہ پی اے موڈی اور اسرائیل کے بیچ گہرے سمبند ہیں موڈی اور نیتنیاہود کی دوستی بھی جگ ظاہر ہے ایسے میں اس ریپورٹ اور خلاصے کو دیکھ کر لگتا یہی ہے کہ بی جے پی نے اس کمپنی کا سہارہ لیا ہے پیگاسیس کا مدہ بھی ایسے ہی اچھلا تھا اور موڈی پر آروپ لگا تھا کہ اسرائیلی کمپنی پیگاسیس کو موڈی سرکار نے جاسوسی کے لیے خریدا تھا کہ انہیں یہ پتہ چل سکے کہ ان کی پارٹی ان کے وپکش کس طرح کی رنیتی بنا رہے ہیں موڈی پر آروپ لگا تھا کہ پترکار سے لے کر جج کی بھی جاسوسی کرائی جا رہی تھی پیگاسیس کے مادھیم سے کوٹ کو ٹویٹ کر سرکار سے سوال پوچھے ہیں کہ فیک نیوز، فرضی اکاؤنٹس، ہیکنگ، ان سائیبر ہتھیاروں کا استعمال اسرائیل کے ایک ایجنسی بھارت میں چناؤ کے نتیجوں کو پربھاویت کرنے کے لیے کر رہی ہے انڈیا میں اس کے تار کس سے جڑے ہیں اس کے جواب پر پورا دیش جانتا ہے سافظاہر ہوتا ہے کہ وہ موڈی پر آروپ لگا رہے ہیں پونیت کمار سنگھ نے ٹویٹ کر لکھا ہے کہ پہلے اسرائیلی پیگاسیس اور اب جھوٹ پھیلانے والا سوفٹوئر اس دیش کی سرکار ہی اس دیش پر کتنے حملے کرے گی اسرائیل کے ایک خوفیہ فرم ٹیم جورج نے بھارت سمیت 33 دیشوں کا چناؤ پربھاویت کیا یہ بھارت سمیت کئی دیشوں میں فیک سوشل میڈیا کیمپین چلاتی ہے یہ خبر بھارت کی میڈیا سے غیب ہے ظاہر ہے کہ گوڈی میڈیا چپ ہے کیونکہ کٹ گھرے میں بی جے پی اور موڈی ہیں گوڈی میڈیا کبھی بھی اس خبر کو نہیں دکھائے گی کانگریس کے ٹویٹر ہینڈل پر سپوک پرسن سپریہ شرینیت نے ایک بیان جاری کر موڈی سرکار سے سوال پوچھے ہیں آپ خود ہی دیکھ لیجئے سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ اتنی بڑی خبر آئی ہے کہ ایک اسرائیلی فرم تیس جگہ چناؤوں کے ساتھ ہیرا پھیری کرتا ہے ہاکنگ کرتا ہے ڈس انفرمیشن کیمپین کرتا ہے جس میں بھارت بھی شامل ہے موڈی سرکار کی اور سے چپی کیوں ہے آپ فیک نیوز کے بارے میں کیا کرنا چاہتے ہیں آپ کو فیک چیکر سے اتنی دکت کیوں ہے فیک چیکر کو آپ جیل میں ڈالتے ہیں اور آپ کا پی آئی بی فیک چیکنگ جو ہے وہ اگر سوال پوچھئے تو اس کو جھوٹا ثابت کر دیتا ہے دوسرا پیگسنس پر ابھی تک سرکار کی اور سے کچھ نہیں بولا گیا یہ الگ بات ہے کہ سپریم کورٹ کے سامنے جو کمیٹی تھی اس نے کہا کہ سرکار نے اس میں سپورٹ نہیں کیا تھا لیکن ان سب کا جو لب و لباب ہے وہ یہ ہے کہ فیک نیوز جس طرح کی دیش میں پھیلائی جا رہی ہے جس طرح سے ایک پٹیکلر ورگ کے خلاف ہمارے نیتاؤں کے خلاف ہماری پارٹی کے خلاف پھیلائی جا رہی ہے اس میں کتنا ہاتھ بی جے پی کی آئی ٹی سیل کا ہے اور کتنا یوگدان آپ کے ایسے تتھاکتھت پارٹنرز کا ہے جن کو آپ لے کر اس دیش میں آئے ہیں چاہے وہ اسرائیل سے ہو یا کہیں اور سے ہو ابھی کیونکہ پروف ابھی کیونکہ رپورٹس اسرائیل سے آ رہی ہیں اس فرم کی ٹیم اورے کی تو ہم ضرور یہ سوال پوچھیں گے کہ اس کے بارے میں آپ کیا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کیا کوئی کیا کوئی کمٹی کیا کوئی سپریم کورٹ مانیٹرڈ پروب کیا آپ کا آئی ٹی دپارٹمنٹ اس پر کچھ بھی وچار کر رہا ہے کیونکہ اگر نہیں کر رہا ہے تو اصلیت یہ ہے کہ لوگتنطر کو خطرے میں ڈالنے والے اس دیش کے ساتھ لوگتنطر میں کھلوار کرنے والے لوگوں کے الیکٹورل چوائسز پر پرہار کرنے والے نریندر موڈی جی کی سرکار ہیں اور یہ سرکار اتنے سنیوجت طریقے سے یہ کر رہی ہے اور اس میں مدد ایسی کمپنیز کی لے رہی ہے جو فورن کمپنیز ہیں جن کو ہمارے چناؤں میں ہماری دیموکرسی میں ہمارے لوگتنطر میں انٹرفیر کرنے کا کوئی بھی مطلب نہیں ہے میں آپ کے سامنے کچھ تتھ بتا دینا چاہتی ہوں کیونکہ اس کو صرف سرسرے طور پر یہ کہہ دینا کہ ہم کسی ریپورٹ کے آدھار پر یہ بات کر رہے ہیں یہ سروتھا گلت ہے ہم نے ایک پیٹرن دیکھا ہے اس پیٹرن کو آپ کے سامنے دو اگزامپلز جو ریسنٹ ہے اس سے بتایا ہے ایسے تماموں اگزامپلز ہیں اس دیش کے پردھان منتری اور یہ ہمارا ڈیٹا نہیں ہے یہ ٹوٹر کا ڈیٹا ہے اس دیش کے پردھان منتری کے ساٹھ فیصدی فالوورز جو ہیں وہ فرضی ہیں اس کے بارے میں کوئی چرچہ نہیں ہے آئیٹی ڈپارٹمنٹ سکسٹی ساٹھ پرسنٹ انسٹرگرام پہ انڈین انفلوینسرز کے لگ بھگ سولہ ملین کھاتے نکلی ہیں ریپورٹ میں بتائے گا کہ قریب 18000 ٹوٹر اگراؤن بی جے پی کے فیک نیوز پھیلاتے ہیں 18000 ٹوٹر اکاؤنٹ ہے جو اس کو ایمپلیفائی کر رہے ہیں یہ کس کے ٹوٹر اکاؤنٹ ہے یہ کس نے کھولے ہیں یہ کون سنچالت کر رہا ہے یہ بی جے پی کے فیک نیوز سرگنار ٹیم پھیلا رہی ہے یا یہ اسرائیل کی کمپنین کی مدد کر رہی ہے یہ تو بتانا ہی پڑے گا اور سب سے بڑی بات اس میں یہ ہے جو آپ نے پوچھا ہم کیا چاہتے ہیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ سرکار اپنی چپی توڑے آپ پیگسس پر بھی چپ رہیں گے آپ اس پر بھی چپ رہیں گے تو آپ کی بھومکہ کیا ہے لوگتنتر کو بچانے کی مجھے لگتا ہے چنی ہوئی سرکار لوگتنتر کی پرہری ہونی چاہیے آپ کے اوپر آکشیپ بہت گمبیر لگا ہے آپ کے اوپر آکشیپ لگا ہے کہ جن تیس دیشوں میں لوگتنتر کے ساتھ کھلوار ایک کمپنی کر رہی ہے اس میں سے ایک ہندوستان بھی ہے ہندوستان کی سرکار کے پاس یہ لیبرٹی نہیں ہے کہ وہ چپ رہے نہ یہ لگجری ہے ہندوستان کی سرکار کو جواب دینا پڑے گا اور جواب اس لیے دینا پڑے گا کیونکہ فیک نیوز پھیلانے میں یہ ایجنسی بھلے آپ کی مدد کرے پھیلانے کا کام آپ کا تنتبی اتنا ہی بخوبی سے کرتا ہے اور جیسا کہ پابن جی نے کہا کہ افواہ کو ایک طرح سے آپ ملٹرائز کر رہے ہو افواہ کو آپ کسی رومر کو کسی افواہ کو ایک طرح سے ویپنائز کر رہے ہیں اور اس کے چلتے بہت ساری دشپرڑام دیکھ رہے ہیں ہم سماج میں تو اس پر سوال کیسے نہیں پوچھا جائے گا this impacts India's electoral process directly and there should be a probe